میں سوچتا ہوں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے امتحانات سے گزری کہ مکہ میں اور طرح کی مشکلات تھی اور مدینہ منورہ میں منافقین نے کوئی موقع بھی ایسا نہیں جانے دیا اس میں حضور علیہ السلام کو صحابہ اکرام کو تکلیف نہ پہنچائی اور ان پہنچائی جانے والی تکلیف میں یہ ایک بڑی تکلیف تھی جو حضرت عاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر آواز کسنے والوں نے مدینہ میں بازار گرم کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت جو بات کہی وہ یہی تھی جو میں عرض کرنے لگا دیکھا ایک شخص آیا دھوڑے مار مار کر رہا ہے میں بڑا حیران ہوا وہاں پہ شرطے ہوتے ہیں کسی شرطے نے آکے اس کو خموش نہیں کروایا کسی بندے نے خموش نہیں کروایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانا حملہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو پیغام بھیجا کہ میری تمنا ہے کہ میں حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو فوراں میرے دل میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو اللہ نے جو تیمم کا حکم نازل کیا اور حکم فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہوتا آپ تیمم فرما لیا کریں تو وہ پھر سارا واقعہ اگر آپ اپنی آپ کا ذرا انداز بڑا اچھا ہے میں اس میں جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں امیر عظیمت اللہ محق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ کی پنجابی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کا وہ جملہ آ گیا فرمایا کرتے تھے کہ غریب صحابی اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ مالی معاونت کرتے رہتے تھے تو جب پتا چلا نا کہ یہ میرا رشتہ دار بھی تھا مہاجر صحابی ہے اور یہ بھی یہ بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ وید مولانا پورکاست میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابوبکر ناظرین اکرام سترہ رمضان المبارک یوم وفات سیدہ صدیقہ امہ آشہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی یہ وہ زوجہ ہے جو حضور علیہ السلام کے جب نکاح میں آتی ہیں تو یہ واحد حضور علیہ السلام کی زوجہ تھی اس وقت جو کمواری تھی حضور علیہ السلام کی یہ واحد زوجہ ہے جو حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت حضور علیہ السلام کا سر مبارک حضرت امہ آشہ کی گود میں تھا یہ وہ حضور کی زوجہ ہے جن سے حضور علیہ السلام نے بے پناہ محبت کی ہے یہ حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ ہے حضور علیہ السلام آخری وقت میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے مسواق مانگی آپ نے اس مسواق کو اپنے زبان اپنے دانتوں سے نرم کیا نرم کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کو پانی سمیت مسواق پیش کی حضور علیہ السلام نے بغیر دوئے آپ کا جھوٹ یعنی کہ وہ مسواق آپ کا جھوٹ تھا جو حضور علیہ السلام نے اپنے دانتوں پہ کیا تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی یہ وہ واحد زوجہ تھی جن کے بستر پر قرآن نازل ہوا حضور علیہ السلام کی یہ وہ واحد زوجہ ہیں جن کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو آج ان کا یوم وفات ہے ان کے یوم وفات پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے جن کو دعوت دی ہے وہ میرے بڑے پیارے محبوب میرے بھائی دوست ہمارے قائد مولانا معاویہ آزم تارک صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں مولانا سترہ رمضان المبارک یوم وفات سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امت پر احسان عظیم کیا آدھا دین تمام صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کو دیا اور آدھا دین تنہا حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے لے کر امت کو دیا اور آپ ابھی اپنی گفتگوں میں کہہ رہے تھے کہ حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواق نرم کیا اور حضور علیہ السلام نے اس مسواق کو استعمال فرمایا یہ تو وہ وقت ہے جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہیں لیکن جو حضور علیہ السلام اور حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت رہی اس میں ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اممہ عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی پیتی اور جس پیالے کے کنارے پر میرے ہونٹ لگتے حضور علیہ السلام وہیں پر ہونٹ مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا کرتے ہیں اور حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کی انتہا جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضروری نہیں تھا کہ وہ ازواج متحرات کے درمیان میں باریاں تقسیم کرتے ہیں بلکل ایسا لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس عادل کو قائم رکھا امت کی تعلیم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ اثر سے مغرب کے درمیانی وقت میں تمام حجرات میں تشریف لے جاتے اور خیریت معلوم کرتے اور رات کا قیام وہیں ہوتا جو جہاں باری ہوتی تو جب حضور علیہ السلام کے آخری ایام تو حضور علیہ السلام جب دوسرے حجرہ میں تشریف لے جائیں تو پوچھیں اچھا عائشہ کی باری کب ہے تو ازواج متحرات نے محسوس کر لیا کہ حضور علیہ السلام کا دل حضرت عائشہ تصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ٹھہرنے کا ہے تو تمام ازواج متحرات نے اپنی باری کو قرمان کر دیا اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ تصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آگئے وہ صرف باری چھوڑ دینا اور حضور علیہ السلام کا حجرہ عائشہ میں ٹھہرنا نہیں تھا بلکہ اس حجرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبت دی وہ پیار دیا اور وہ نسبت عطا فرمائی کہ چودہ سو سال پہلے حضور علیہ السلام ازواج متحرات سے اجازت لے کر حجرہ عائشہ میں تشریف لائے اور آج تک اسی حجرے میں ٹھہرے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک دوبارہ اس حجرے سے حضور تشریف لے کر گئے ہی نہیں گئے ہی نہیں قیامت تک کے لئے حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کی ایک ایسی عملی تصویر ہے جو صبح قیامت تک کے لئے قائم ہے کہ آپ جب بھی مسجد نبی شریف میں سلام پیش کرنے کے لئے جائیں تو کچھ خیالات ایسے ہیں جو آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے برکل ایسے ہیں پہلا مبارک تصور تو یہ ہے کہ مزار میرے آقا دو جہاں کا ہے اور دوسرا تصور جو آپ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما رہے ہیں اور تیسرا تصور جو آپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے سبحان اللہ لگویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اعزاز بھی حضرت امہ آئیشہ کے حصے میں آیا کہ ان کا حجرہ قیامت تک کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ بنا میں اس کو اس طرح بھی تعبیر کرتا ہوں آپ نے درست فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ دل لگتا ہی حجرہ آئیشہ میں تھا سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے دل کی خوشی کا جو جس حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا تھا حصہ رکھا تھا سب سے زیادہ خوشی کا وہ حجرات میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو جہاں پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ راحت خوشی اتمنان سکون محسوس ہوتا اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو حضور علیہ السلام کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے انتخاب فرما دیا سبحان اللہ اور یہ بھی بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس سفر کے درمیانی عرصے میں گود عائشہ صدیقہ کے والد کی ہے اور حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور جب حضور علیہ السلام اس جہان سے اس جہان میں تشریف لے جا رہے ہیں تو اس وقت گود عائشہ صدیقہ کی ہے اگر مکہ سے مدینہ آئیں تو گود عائشہ کے بابا کی ہے اور اگر اس جہان سے اس جہان میں جائیں تو گود عائشہ صدیقہ کی ہے یعنی کہ اگر ہجرت کر کے جائیں تو صدیقہ کی گود ہے اگر دنیا سے ہجرت کر کے جائیں تو عائشہ صدیقہ کی گود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا مولانا آپ بھی زیارات کے لیے اور عمرے کی نیت سے آپ تشریف لے گئے ہوں گے اور میں بھی گیا ہوں اور وہاں پر حضور علیہ السلام کا جہاں پر حجرہ ہے مسئل نبوی کا تذکرہ چل رہا ہے مسئل نبوی کے حضور علیہ السلام کے ممبر سے اور آپ سرکار کے حجرے کے درمیان ایک حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ ہر دنیا کا مسلمان اس کی طلب ہوتی ہے کہ میرا یہ جتنا بھی سفر ہوتا ہے اس سفر کا خاص حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ میں جا کے نوافل ادا کرنے کا وقت میں ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ستون ہیں کافی جن میں سے ستون کو وہاں پر استوان کہتے ہیں عربی میں تو ایک ستون تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا استوانِ عائشہ میں کیا دیکھتا ہوں نظارہ کہ فجر کی نماز ہوئی میں تو کئی تحجد کے وقت کا بیٹھا ہوا تھا فجر کی تحجد بھی پڑھی پھر قرآن پاک کی تلاوت کی فجر کی نماز پڑھی اب فجر کی نماز کے بعد عمومی طور پر آپ کو پتا ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے جنازہ پڑھا جنازہ پڑھنے کے بعد میرے دل میں یہ تھا کہ میں اشراق تک بیٹھوں جتنا حصہ میسر ہو بیٹھنے کا اس وقت اتنا پابندی نہیں تھی اٹھایا نہیں جاتا تھا دیکھا ایک شخص آیا دھوڑے مار مار کر رو رہا ہے میں بڑا حیران ہوا وہاں پہ شرطے ہوتے ہیں کسی شرطے نے آ کے اس کو خموش نہیں کروایا کسی بندے نے خموش نہیں کروایا اور میں میرا سر ایک دم چکرا گیا کہ وہ اس قدر رو رہا تھا اس قدر رو رہا تھا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں مثال دوں کہ اگر ناخن کو کوئی انسان پلاس کے ساتھ کھینچنا شروع کرے تو جو اس کو تکلیف ہوگی چلائے گا اس طرح وہ بندہ چلا رہا تھا تڑپتے ہوئے تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا میں نے کہا کہ یار یہ بندہ تڑپ رہا ہے تو پھر وہ سارا واقعہ مجھے یاد آیا کہ استوانِ عائشہ وہ ہے جہاں پر مانگی گی دعا رد نہیں ہوتی ہے تو اس شخص نے جس انداز سے وہاں پر دعا مانگی تو وہ دعا کیا تھی اس کی وہ دعائیں کیا تھی اللہ کے سامنے اس کا رونا اور گرگرانا کیا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آپ معاشہ کے جہاں پر اتنے احسانات ہیں تو جب ہم عمرے پر جاتے ہیں تو ان کا یہ احسان بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پر جب رو رو کر اپنے لئے مانگی گئی دعائیں میں نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں وہاں پر مانگی ہیں میں نے ساری پوری ہوئی دیکھی ہیں میری کوئی دعا آج تک یہ میں آج پہلی مرتبہ آج آپ کی اس پوڈکاست میں بتا رہا ہوں کہ میری آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو میری وہاں سے رد دکھلی میں نے آپ کی بات کو سنا تو میرے دل میں ایک اور بات آگئی تو میں اس کو عرض کر دوں جی جی ضرور چونکہ بات ہو رہی ہے ماں عائشت الصدیقہ کی اور ماں اپنے بیٹوں کے لیے ہمیشہ شفقت اور محبت کا سمندر ہی ثابت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پیغام بھیجا جب آپ رضی اللہ تعالی پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی بیمار تھے تو پیغام بھیجا کہ میری تمنا ہے کہ میں حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نہو کے پہلو میں مجھے جگہ مل جائے جگہ مل جائے تو عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی نہو تک جب یہ پیغام پہنچا تو عمی جی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ماں خود بھوکی رہ جاتی ہیں بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی نہیں سونے دیتی تو عمی عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی نہو نے جب یہ پیغام سنا نا کہ عمر فاروق نے پیغام بھیجا ہے اور یہ عمر فاروق بھی وہ ہیں جنہوں نے جب عمی عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی نہو پر تحمت لگی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ رسول سے رائے لی تو جس رائے سے حضور علیہ السلام کے دل کو قرار آیا وہ رائے عمر بن خطاب کی تھی رضی اللہ تعالی نہو اور امہ کو وہ احسان اور وہ رائے دے کر حضور علیہ السلام کے دل کو دھارس اور تسلی دینے والا حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد تھا جی بلکہ تو امہ جی نے اپنی جنت اپنے بیٹے کو دے دی یعنی جو حضور علیہ السلام کا روزہ ہے وہ جنت ہے وہ جنت ہے جی جنت کی جگہ قیامت تک کے لیے اپنے بیٹے عمر بن خطاب کو دے دی جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہاں میں نے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی تو میرے دل میں یہ بات آئی جب دعا اللہ سے مانگی جائے اور دنمیان میں وسیلہ اس ماں کا ہو جو بیٹوں کو جنت دے دے جنت دے دے تو اس وسیلے سے اس گھر کی نسبت سے جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پسند فرماتے ہیں قبول فرماتے ہیں اور جو ہستیاں وہاں آرام فرما رہی ہیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ ساتھی کوثر شافع محشر شفی المذنبین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آرام فرما رہے ہیں تو اس سے بہتر تو کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی یعنی آپ حجرہ عائشہ کے تقدس کا اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حجرہ عائشہ کی وہ زمین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ نہ صرف یہ کہ جنت سے عالی ہے بلکہ یہ عرش اور کرسی سے بھی عالی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لگنے والی خاک ہے اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ وہاں ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے آمین 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 تو ماہوں کے روزے کے قریب سے گزر کر بیٹوں کو تو ہمیشہ سکون ہی ملتا ہے ہمیشہ ان کے غم کافور ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہمیشہ دل میں محبت کے دیئے جگ مگاتے ہیں اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے امت پر احسانات ہیں کبھی کبھار سفر ہوتا ہے اسفار ہوتے ہیں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہا ہوں سفر کیا تو وہاں پر پیدل جماعتیں جو چلتی ہیں تو جب ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو کبھی پانی نہیں ملا تو آپ کیا کرتے ہیں نماز کے لئے تو وہ کہتے ہیں ہم تیمم کرتے ہیں تو فوراں میرے دل میں آتا ہے کہ حضرت آئیشہ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو اللہ نے جو تیمم کا حکم نازل کیا اور حکم فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہوتا آپ تیمم فرما لیا کریں تو وہ پھر سارا واقعہ اگر آپ اپنی آپ کا ذرا انداز بڑا اچھا ہے میں اس میں جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں امیر عظیمت اللہ محق نواز جنگ بی رحمت اللہ علیہ کی پنجابی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کا وہ جملہ آ گیا فرمایا کرتے تھے کہ بھمیں مو تے مٹی ملنی پائے جاوے تامی عائشہ دہار لبنہ ہے لبنہ ہے واہ 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 حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھی اور آپ جب کسی جگہ کافلہ رکا تو قضاء حاجت کے لئے گئیں تو واپسیں آئیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ جو ہار انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ کے وہاں گر گیا یا ان سے وہاں گم ہو گیا گم ہو گیا تو یا تو وہیں پر تھیں اور اس ہار کے گم ہونے کے فکر میں دیر ہو گئی یا واپس آئیں تو ان کو اندازہ ہوا تو پھر واپس چلی گئی تو تاخیر ہو گئی حضور علیہ السلام نے تین صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا کہ جاؤ جا کے آئیشہ کا ہار تلاش کر کے لاؤ واہ اور ان تین میں بھی ایک کو حضور علیہ السلام نے امیر بنایا کیا بات تو اسے یہ بات بھی سمجھ آگئی کہ سب سے چھوٹی جماعت تین لوگوں پر ہوتی ہے اور ان تین میں بھی ایک کو امیر بنایا بینہ امیر کے کسی چھوٹی سی چھوٹی جماعت کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اب حضور علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا وہ چلے گئے اب یہاں نماز کا وقت نکل رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ خیمے میں آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں غصے سے کہ آئیشہ صدیقہ نے کیا کیا کہ اس کے ہار کی وجہ سے پانی دور ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے وضو کا کوئی اور ظاہری ذریعہ بھی نہیں ہے تو اس کے ہار کی وجہ سے یا یوں سمجھو یہ اس کو سنبھال نہیں سکی لاپرواہی کی وجہ سے یہ سارے آج نماز قضا کر بیٹھیں گے اور وضو کا کوئی بندوبست نہ ہوگا تو روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرتے ہوئے انگوٹھے سے ذرہ زور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہٹ کیا ہٹ کیا اور یہ کوئی ایک دو دفعہ ہٹ کیا یہ کیا کیا اس نے لیکن جب صحابہ اکرام کی بے قراری بڑھی فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَهُ بِوَجُوْحِكُمْ وَأَيْدِكُمْ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کر دی تو اس وقت جب صحابہ اکرام تیمم فرما رہے تھے مٹی کے ساتھ تو ایک صحابی نے کہا وَا عبو بکر صدیق تیرے کیا کہنے تیرے اور تیرے اولاد کے ذریعے سے اللہ نے امت پر بڑے احسان کر دی بڑے احسان کر دی بڑے احسان کر دی کہ یہ تیمم والا جو اللہ تعالی نے امت کے لیے ایک راستہ کھولا اس کا ذریعہ اور سبب اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق تو والد تھے انہیں تو ڈانٹ دیا حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھتا دل دکھتا اچھا یہ جب آپ واقعہ سنا رہے تھے تو حضرت عائشہ کا ہار گمنے والا تو یہ دو واقعات ہیں جو ایک واقعہ وہ ہے جس کے اندر آپ کا ہار گمہ اور وہ جو ایک آپ غزوے کے لیے گئے جس میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جب آپ واپس لوٹے بڑاؤ کیا آپ چلے گئے ہیں قضاء حاجت کے لیے وہاں پر ہار گمہ وہ تلاش کرتے کرتی ہیں یہ در سے حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا آپ نے پہلے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ آپ پر تحمت لگی یہ یعنی کہ دو دفعہ یہ واقعہ پیش آیا پہلے دفعہ جو واقعہ پیش آیا ہار گمنے کا اس کے اندر حضرت عائشہ پر تحمت لگی اس تحمت کے تناظر پر قرآن کی آیات حضرت عائشہ کی جو ہے وہ تطہیر کے اندر اللہ نے نازل فرمائی دوسرے واقعے کے اندر اللہ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی ہی وجہ سے تیمم کا حکم نازل فرمایا یعنی کہ دو دفعہ ہار گم رہا ہے دونوں دفعہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا انتخاب ہے بے شک کیا بات ہے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ عظیم و شان گھرانہ ہے کہ باپ بھی شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے بے شک اور خود ابو بکر صدیق بھی نہ صرف یہ کہ شرف صحابیت سے بلکہ امام السحابہ ٹھہرے بلکل ایسے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بھی اللہ نے مقام صحابیت عطا کیا بے شک اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا انتخاب ہے بلکل ایسے اور یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دیتے وقت کہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنے بے قرار ہیں اتنے پریشان ہیں اور مدینہ میں لوگ باتیں کر رہے میں سوچتا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے امتحانات سے گزری کہ مکہ میں اور طرح کی مشکلات تھی اور مدینہ منورہ میں منافقین نے کوئی موقع بھی ایسا نہیں جانے دیا اس میں حضرت علیہ السلام کو صحابہ اکرام کو تکلیف نہ پہنچائی اور ان پہنچائی جانے والی تکلیف میں یہ ایک بڑی تکلیف تھی بہت بڑی تکلیف تھی جو حضرت عائشہ تسدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر آوازیں کسنے والوں نے مدینہ میں بازار گرم کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو بات کہی وہ یہی تھی جو میں عرض کرنے لگا ہوں بے شک کہ یا رسول اللہ پہلے تو یہ بتائیں آپ کا رشتہ کس نے کروایا اللہ 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 آپ کا رشتہ کس نے کروایا اور مولانا ابوبکر صاحب دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے میاں بیوی میں جگڑا ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو جس نے رشتہ کروایا ہو پہلے پنچائت اسی کے پاس بنتی اسی کے پاس بنتی حضرت عمر فاروق نے کیا کہا آپ پہلے تو یہ بتائیں نا آپ کا نکاخہ کون ہے آپ کا رشتہ کس نے کروایا اور اللہ کے حکم سے ہی نہ صرف یہ کہ تمام ازواج متحرات حضور کی بیٹیاں بیٹے بلکہ میں قرآن مجید سے اس کا ریفرنس کوڑ کر دیتا ہوں ہر انسان کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو اس کا عمل ہوتا ہے یا اس کا قول ہوتا ہے ان دو چیزوں سے باہر کسی بھی انسان کی زندگی نہیں ہے یا قول ہوگا یا عمل ہوگا تو قرآن مجید حضور کے قول کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ کے جو قول ہے نا اس پہ تو مہر لگی ہوئی ہے اور رب کی مرضی کے بینا آپ کا بول ہے ہی کوئی نہیں اب رہ گئے عمل تو قرآن کہتا ہے آپ کے عمل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر سبت فرما دی تو اب حضور کا کوئی عمل رب کی منشاہ کے بینا نہیں ہے اور حضور کا کوئی قول رب کی منشاہ کے بینا نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہا یا رسول اللہ بات اتنی ہے کہ ہم نے آپ کی محفل میں یہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی مکھی جو کبھی گندگی کے دھیر پہ بیٹھ جاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیروں کے ساتھ گندگی کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے وہ لگ جاتے وہ مکھی گندگی سے اٹھتی ہے میرے بدن پہ بیٹھتی ہے کسی اور کے بدن پہ بیٹھتی ہے کسی اور کے بدن پہ بیٹھتی ہے یا رسول اللہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پاؤں کے ساتھ جو گندگی مکھی کے لگ جاتی ہے وہ مکھی کبھی آپ کے بدن پہ بیٹھی ہو جو رب آپ کے بدن پر چھوٹے سے پیروں کی نجس مکھی کو گوارہ نہیں کرتا وہ رب آپ کے بستر پہ نجس عورت کو کیسے گوارہ کر سکتا ہے سبحان اللہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کیا بات آپ چھوڑ دیجئے اس کو کیا بات وہ میں پنجابی میں کبھی کبھی کہتا ہوں اکو یار ہزارہ ورگاہ ایک ایسے اوکھے ٹیم میں حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی نے حضور کے دل کو قرار آ گیا قرار آ گیا حضور کے دل کو قرار آ گیا اور عمر فاروق تو ہیں ہی وہ جن کی رائے زمین پہ بنے تو اللہ عرشوں سے قرآن کی آیتیں بنا کر نازل کر دیتا اور سور نور میں پھر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی میں کہتا ہوں کہ اس رائے کے اگر الفاظ بنائے جائیں سبحانہ کحاذ عبو حتان عظیم پڑتے چلے جائیے تو قرآن مجید کی آیتیں بن کر نازل کر دیتا لیکن یہ بہت مشکل وقت تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اس پہ حد قذف لگوائی گئی اور اس پر اپگنڈے کا شکار بعض مخلی صحابہ بھی ہو گئے تھے بعض مخلی صحابہ بھی اس پر اپگنڈے کا شکار ہو گئے اور یہ بات بھی اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ غلط لوگوں کی طرف سے چلایا جانے والا پر اپگنڈا اس میں صحیح سچے لوگ بھی اس ہوا سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں حضرت مستح بھی تھے جو حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کے قریب ہی رشتہ دار تھے تو اب آپ یہاں پہ مقام ابو بکر صدیق دیکھئے کہ جب اس پر اپگنڈے کا شکار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غریب صحابی اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ مالی معاونت کرتے رہتے تھے تو جب پتا چلا نا کہ یہ میرا رشتہ دار بھی تھا مہاجر صحابی ہے اور یہ بھی یہ بھی تو بس جب سور نور نازل ہو گئی بات ختم ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے تیہ کر لیا کہ آئندہ جو مستح کو میں مالی سپورٹ کرتا تھا نا وہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا بس چھوڑو یارب اتنا ہو گیا دل دکھا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اس سے بڑی تکلیف کی بات بھی اور کیا ہو سکتی کیا ہو سکتی بلکل ایک باپ کے لیے کیا تکلیف ایک باپ کے لیے اور میں سمجھتا ہوں ابو بکر صدیق کے لیے بیٹی کی پریشانی سے زیادہ یہ پریشانی تھی کہ رسول اللہ پریشان بلکل ایسے رسول اللہ پریشان بلکل ایسے تو کیا جذبات ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق کے کیا جذبات ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کے خیر صحابی تو صحابی ہے کیا بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جنہوں نے حقیقی طور پہ بارے میں ستر مرتبہ بھی استغفار کریں ان کی قبر پہ جائیں ان کی بخشش نہیں ہوگی لیکن جو مخلی صحابہ پر اوپرگنڈے کا شکار ہوئے ان کے لیے قرآن مجید نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کیا کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے جن کو اللہ نے فضل دیا مال دیا ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہ روکیں ابو بکر صدیق کو جب یہ آیت مبارکہ پہنچی تو رو پڑے جتنا اس واقعے سے پہلے مستح کو مہانہ سالانہ جتنا بھی وہ مالی سپورٹ کرتے تھے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اس میں اور بھی اضافہ کر دی اور بھی اضافہ کر دی کمال ہے کمال ہے یعنی کہ اللہ کا جب حکم آ گیا تو ہر جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دی بالکل پیچھے چھوڑ دی اور یہی بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست سے میری گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو کتنی بڑی چوٹ پہنچی ہوئی ہے کتنی بڑی چوٹ پہنچی ہوئی ہے لیکن جب اللہ کے قرآن کی آیت نے ان کو مخاطب کیا بس بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان آ جائے اور وہ نراز ہو جائیں ابو بکر صدیق کے سامنے اتنی سخترین صورتحال سے گزرنے کے بعد جب قرآن مجید کی آیت آ گئی تو انہوں نے مالی تعاون پہلے سے بھی زیادہ کر دیا اور فاطمہ توزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کا فرمان سنائیں اور وہ نراز ہو جائیں ہوئی نہیں سکتا مسلمان حضور کا فرمان سنیں یا اللہ کا قرآن سنیں اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور حضرت فاطمہ تو چاہ ہی نہیں سکتی کبھی وہ مال کے پیچھے گئی نہیں ہے کبھی مال کی بات ہی نہیں کی ان کو شروع سے اپنے زندگی میں مال کے ساتھ لگاؤ تھا ہی نہیں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک مال کے چھوٹا سا عیسہ ان کے لئے تو بلکل چھوٹا سا عیسہ تھا خیر لوگ جتنی بھی باتیں کرتے رہیں تو اس چھوٹے سے مال کے لئے یہ ضمیر اور دماغ اور ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے مال کے لئے نراز ہوں گی نراز ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سامنے حضور علیہ السلام کا فرمان سنایا جائے کیا بات بابا اپنے بابا محمد کریم کا فرمان سن لیں اور پھر نراز ہو جائے اور ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں اور دنیاوی ضرورت کو جس کا حق ہو اس کو دینا چاہیے اور حق اگر روک لیا جائے تو ظاہر ہے ظلم ہے زیادتی ہے تو میں ان لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی بلکل ایسا حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اگر تو ابو بکر صدیق نے حضور کی پراپرٹی سے عائشہ کو حصہ دے دیا اور نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا پھر تو واقعی ظلم ہوا بلکل ایسا اور اگر انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی حضور کی پراپرٹی سے حصہ نہیں دیا عمر فاروق کی بیٹی حفظہ کو بھی حضور کی پراپرٹی سے حصہ نہیں دیا اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو جو حدیث سنائی اسی حدیث پر عمل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول انبیاء کی پراپرٹی کے بارے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے حضور کی بیٹی کے سامنے رکھا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا جو یوم وفات ہے یہ سترہ رمضان المبارک کو ہے تو یہ بتائیے کہ حضرت عمہ عائشہ سے صحابہ اکرام جو اپنے معمولات ذکر کرنے کے لئے جایا کرتے تھے چونکہ سب سے زیادہ دین حضور علیہ السلام کے قریب رہ کر جو حضرت عمہ عائشہ نے بیان کیا وہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا تو بتائیے کہ وہ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ کار تھا جو جا کے اپنے دین کے بارے میں سوالات کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بھانجے ہیں وہ محرم بھی تھے اور دینی مسائل ان سے دریافت بھی کر لیتے تھے اور صحابہ اکرام کو بتلا بھی دیتے تھے اور اگر کسی دینی مسئلہ کو صحابہ اکرام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے پوچھا تو پردے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے بعض جگہ یہ روایات ملتی ہیں کہ ان مسائل کو بیان بھی فرمایا اور زیادہ جو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ان کے محرم تھے ان کے ذریعے بات پوچھ لی جاتی بتلا دی جاتی اور اس طرح سے صحابہ اکرام دین کے مسئلے ان کے ذریعے پوچھتے رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی گھریل زندگی کو جس طرح حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ کیا کیا بات اگر اس باب کو آپ ایک لمحہ کے لیے نظر انداز کر دیں تو حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے وہ حصے آپ تک نہیں پہنچتے اور جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تو حضور علیہ السلام کا اُسْوَةِ حَسَنَا آپ تک اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک آپ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی گئی روایات پر کھولے دل سے عمل کرنے کے لیے تیارنا ہوں کمالے گفتگو آخر میں یہی کہوں گا کہ بات کی طرف ذرا اضافہ ہوتا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر غالباً آپ مدفون ہے جنت البقی میں ناظرین آپ نے سنا چونکہ آج سترہ رمضان المبارک ہے اور یومِ وفات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ناظرین لازمی اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں تاکہ آپ کی آنے والی نسل کو پتہ ہو کہ صحابی کون ہے اہلِ بیعت کون ہے حضور علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھنے والی ازواج جن سے حضور کی محبت تھی وہ کون تھے اور حضور علیہ السلام کے وہ صحابی وہ کون تھے جب آپ کے بچوں کو آج یہ تو معلوم ہے کہ موٹو پتلو کون ہے آج آپ کے بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ جو انڈین کارٹونز بنتے ہیں ان میں کیا کیا نام ہے کیا کیا کریکٹر ہے کیا کیا اس میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن ہمارے بچوں سے جب تک ہم اپنے بچوں سے یہ موبائل پکڑا کر اپنے بچوں سے ان کی تربیت کی ذمہ داری سے جب تک ہم بھاگ رہے ہیں تو ہم سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو دین سے بہت دور پھینک رہے ہیں تو دین سے قریب کرنے کے لیے بچوں کو صحابہ اکرام کے صحابہ اکرام کے بچوں کے واقعات امام علی رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امام عمر رضی اللہ تعالیٰ امام عثمان رضی اللہ تعالی ان تمام صحابہ اکرام کے اپنے بچوں کو واقعات سنائیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ بڑے مستفیز ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ایک ہم نئی پورڈکاست کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجئے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی